شرینگر میں لگاتار گرتے تاپمان کے قارن تھنڈ کا نیا ریکارڈ بن گیا شرینگر میں تیس سال کی سب سے زیادہ تھنڈ پڑ رہی ہے شرینگر کے ساتھ ساتھ کشمیر کے انہیں علاقوں میں استثیتی بہت گمپیر تھنڈ نے بنا دی ہے بہنس لیے اگر میں آپ سے بات کروں کہ میں آج میں مطلب 29 ایئرز کی میری ایج ہے آج تک میں نے ایسے سردی نیور لائپ میں دیکھ ہوئی بے حساب تھنڈ شرینگر کا حوصلہ ڈگا رہی ہے ڈل جیل پوری طرح سے جم گئی ہے تصویریں گواہی دے رہی ہے کہ پس ہو چکے پارے کی وجہ سے شکارہ کیسے سککٹ میں گھر گیا ہے آفت ایسی کی ڈل جیل برف برف ہو چکی ہے شکارے کو آگے بڑھانے کے لیے برف کی پرت کو توڑنا ایک بڑا چالنج ہے جیل کا پانی چٹانی ارادو والا ہو گیا ہے دراصل اگر ہم شرینگر شہر کی بات کریں گے اسی فیصد گر ایسے ہیں جہاں پر پوری طرح سے پانی کی پائپیں جو ہیں پچھلے کئی دنوں سے جم چکی ہیں اور پانی کی کلت اب جو ہے محسوس ہو رہی ہے شرینگر شہر میں تو گاؤں کا اندازہ یا دودھ دراز علاقوں کا اندازہ خوب لگایا جا سکتا ہے یہاں پر جس انداز سے ابھی ہم اس شکارے میں کھڑے ہیں یہ تو کنارے پہ آیا ہے لیکن اب کنارے سے ہاؤس بورٹ تک جانے میں اس کو جتنی مشکلیں ہو رہی ہیں وہ یہاں پر آکے محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ پوری جو یہ برپ کی پرت ہے جو یہ جیل جمی ہوئی ہے اس کی برپ توڑنی پڑے گی تب ہی یہ شکارہ یہاں سے ہل پائے گا بیتی راج شرینگر کا تاپمان مائنس آٹھ دشنوک آٹھ ڈگری درچ کیا گیا یہ تیس سال کا ریکارڈ ہے تین دشکوں تک شرینگر کی وادی نے ایسا ستم نہیں دیکھا کشمیر میں تھنڈ کے موسم کا آخری دن یعنی چلائی کلان کا آخری دن اور تاریخ 31 جنوری لیکن تاپمان اس موسم کا ہی نہیں بلکہ کئی سالوں میں لگ بگ تین دشکوں میں سب سے کم تاپمان جو بیتی راج شرینگر میں ریکارڈ کیا گیا مائنس آٹھ دشنوک آٹھ میں اس وقت ڈل جیل میں کھڑا ہوں پوری جیل ایک بار پھر جم چکی ہے اس کڑاکے کی تھنڈ اور گرتے ہوئے پارے کے چلتے اگر کشمیر کی بات کی جائے تو اب کی بار جس انداز سے کشمیر میں موسم نے اور خاص طور سے سردی نے اثر دکھایا ہے اس کو لوگ سالوں تک یاد کریں گے پارا پست ہو چکا ہے اس کی مار آم جن جیون پر دکھ رہی ہے دھنڈ کا ایسا حال کہ پانی کی پائپ تک جم چکی ہے سپلائی پوری طرح سے ٹھپ ہے سب سے بڑی پرابلم ہے water shortage ہے کہ پورا جو پانی ہے وہ فریز ہو گیا ہے تو انسلی وہی بات ہے سب سے بڑی پرابلم ہے water کی ہے کب کبھی چھوٹ رہی ہے ادھکتر لوگوں کی زبا پر یہی ہے کہ ایسی سردی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کبھی نہیں دیکھیں پہلے بار ہم نے دیکھیں سردی بہت پریشان کیا اس نے ہر چیز کا پانی کا پاور کا پاور کبھی رہتا نہیں تو ایک گھڑے کے لیے رہتے ہیں پھر باگتا ہے بھکر نہیں رکھتے پاور سانیہ لوگوں پر مصیبت ٹوٹی ہے لیکن سیلانی خوش رسیب ہے کہ انہیں ڈل جھیل کا ایسا روپ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ جھیل کے کنارے پر سیلفی ٹائم بتا رہے ہیں کشمیر کے انیل آخوں میں حالات گمبیر بنے ہوئے ہیں موسمی بھاکی آنکڑوں کی مطابق کئی حصوں میتاپمان سننے کے نیچے ڈیبل دیجٹ میں پہنچ چکا ہے کازیکن میتاپمان مائنس دس دشملوک دو ڈگری پہنچا ہے پہلگام میتاپمان مائنس دس دشملوک شونے ڈگری آبانتی پورا میں مائنس دس دشملوک نو ڈگری آنیتناک میں مائنس دس ڈگری شوپیہ میں مائنس پندھرہ ڈگری اور پولواما میں تاپمان مائنس دس دشملوک تین شونے ڈگری تک گھر چکا ہے گھاٹی میں ٹھنڈ کے پرکوپ والا چلائی کلان کا دور آج ختم ہو رہا ہے لیکن یہ آفت کا انت نہیں ہے موسم بھاک نے ایلر جاری کر دیا ہے کہ سومبر شام سے قریب 40 گھنٹے تک زبردست بر پاری ہو سکتی ہے اشراف آنی شرینگر آج تک